پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حقا موطل لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی ایم این ای ریاض فتیانہ سمیت 43 سابق ارکان قومیت سمجل کے اسطیفے منصور کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی پی ٹی آئی ارکان کے وکیل بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ اسطیفے منصور کرنے کے لیے قانونی تقاسے پورے نہیں کیے گئے جسٹس شاہد کریم نے اس افسار کیا کہ بتائیں کہ ان قانونی تقاسوں کو پورا نہیں کیا گیا بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ اسپیکر نے اسطیفے منصور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی ارکان اسمبلی اسطیفے منصور کروانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے ارکان کو سنے بغیر اسپیکر اسطیفے منصور نہیں کر سکتا عدالت نے ترتالیس ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم موطل کر دیا اور ترتالیس حلقوں میں زمنی الیکشن بھی تاہکم ثانی روک دیا عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پیکر کومی اسمبلی نے 20 جنوری کو پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کے اسطیفے منصور کیے اب مزید ترتالیس اسطیفوں کے منصوری کے بعد مشموعی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے 122 اور شیخ رشید کا ایک اسطیفہ میں لگا کر 123 ارکان کے اسطیفے منصور ہو چکے ہیں پنجاب میں عام انتخابات کی درخواست الیکشن کمیشن گورنر پنجاب کو نوٹس جاری لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حوالے سے دائر متفرق درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نو فروری کو جواب طلب کر لیا درخواست میں موقف استیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کا مساہرہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقوں کا زمنی شیڈول جاری کر دیا عام انتخابات کا شیڈول جاری نہ ہونے سے حلقے کے ووٹرز کا استحقاق مشروع ہو رہا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن میں انتخابات کروانا آئینی تقاضہ ہے درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بواجود انتخابی شیڈول جاری نہ کر کے آئین سے انحراف کر رہا ہے صاف شواف انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول کا اجرا جمہوری احساس ہے آئین کے آرٹیکل 105 کے برعکس گورنر بدنیتی کی بنا پر انتخابی شیڈول جاری نہیں کر رہا عدالت الیکشن کمیشن کو پنجاب کے لیے انتخابی شیڈول جاری کرنے کا حکم دے اس وقت ملک تقاضوں کو اور حکومتی مفادات میں تضاد ہے اپنے ایک بیان میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 26 مئی کو مجھ پر 6 ایف آئی آرز کاٹی گئیں یہ ساری ایف آئی آرز سیاسی کاروائی ہے کہا گیا کہ میں نے لوگوں کو موشتل کرنے ان کو کسانے کی کوشش کی جنہوں نے یہ الزام لگایا وہ میری کوئی تقریر پیش کر دیں سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے ہم نے دو ہزار بائیس میں دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے پولیسی دی ہمارے دور میں دہشتگردی میں کمی آئی ہم نے آرمی پبلک سکول پر حملے پر اپنا دھرنا ختم کیا سانہ اے پی ایس پر ہم نے اے پی سی میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں پی ٹی آئی آئین کی حکمرانی کی آواز بلند کر رہی ہے گزشتہ آٹھ ماہ سے کیسز لٹک رہے ہیں آئینی قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے اے پی سی معاملے پر ہمیں حکومت کی سنجیدگی پر تاجب ہو رہا ہے ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے امواد کی تعداد آٹھ ہتار سے تجاوز امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیر کو آنے والے سات اشارہ آٹھ شدت کے زلزلے کے بعد سات اشارہ چھ شدت کا ایک اور زلزلہ آیا جس نے مسیح تباہی پھیلائی زلزلے کے جھٹکے کبرس یونان شام اردن لبنان اور فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے جبکہ قیامت خیص تباہی کے بعد تین سو سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ انہیں نکالنے کے لئے دن رات رسکیو اپریشن جاری تاہم شدید سردی اور بعض علاقوں میں رفعہ پاری کے باعث متاثرین کو کٹھن حالات کا سامنا امدادی کاروائیوں میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ترکیہ میں امارتوں کے ملبوں سے آٹھ ہزار سے زائد افراد کو نکالا جا چکا ہے ترک وزیر صحت کے مطابق زلزلے سے بتیس ہزار کے قریب افراد زخمی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں پانچ ہزار سات سو پجتر امارتیں تباہ ہو چکی ہیں زلزلے میں مرنے والوں میں ستاون فلسطینی بھی شامل ہیں شامل زخمیوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زیادہ بتائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کو رازی کرنے کی کوششیں وفاقی ترقیاتی بجٹ میں بڑی کٹوٹی کی تیاری ذرائع کے مطابق سات سو ستائیس ارب روپے کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کٹوٹی کی اسٹریٹیجی تیار کر لی گئی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے میں سست روی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے تحت پہلے چھہ ماہ میں صرف ایک سو اکامن ارب روپے خرش کیے گئے ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں تین سو پچاس ارب تک کمی ہو سکتی ہے جس سے مختلف ازارتوں کے کئی منصوبیں متاثر ہو سکتے ہیں جن میں صحت تعلیم، ہاؤسنگ، خوراک اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبیں شامل ہیں حافظ نائم کہتے ہیں حکومت نہیں چاہتی کہ بلدیات اندخابات کا عمل آگے بڑھے کہ افسوس کی بات ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے وہ ہم دھرنے دے کر کروا رہے ہیں گیارہ تاریخ سے پہلے گیارہ نشستوں پر انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے تین ہفتے سے زائد گزر چکے لیکن اتنا وقت گزر جانے کی باوجود بھی گیارہ نشستوں پر انتخابات نہیں ہوئے جب الیکشن کمیشن ہماری جائز بات کو نہیں سنے گا تو ہم کیا کریں انصاف نہیں ملے گا تو ہم احتجاج ہی کریں گے حافظ نئیم نے کہا کہ چھے نشستوں پر الیکشن کمیشن نے الیکشن لیا ہم اس پر ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان چھے نشستوں کا فوری مسئلہ حل کیا جائے الیکشن کمیشن کے پاس یہ موقع ہے کہ انصاف فرہم کرے اور فوری ان چھے نشستوں کا اعلان کرے ہمارے پاس دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں اور یوسس کے نمبر پر بھی ہم آگے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ آر اوز اور ڈی آر او موسیقی